آئے گا فندہ پاکستانی فیرمیر ایکشن تو کیسے ہیں آپ سب میرا نہ مجھاتے ہیں میں نہ نہ دیں یار بہت بھی بڑی اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے یو اے ای نے اپنے پچاس بیلین ڈالر چینل سے نکال کر جیسے ہی بارت میں انویسٹ کرنے کا اعلان کیا پاکستان کو پڑ گئے مرگی کے دورے پچاس ارب ڈالر ابے اے کیا مطلب چینل سے وہ اپنا پچاس بیلین ڈالر نکال کر رہی ہے پچاس بیلین ڈالر ابے پاکستان کا آدھا کرز کرزا 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 آدھا ہوئے او بھائی یہ کیا سننے میں آ رہے یہ چینل سے آخر نکال کر انڈیا میں کیوں لارہی ہے تو واج کریں گے پھر ہی ہمیں کچھ چینل میں پتہ لگ پائے گا تو کونوں کرتے سٹارٹ کیا ہوا ہے کچھ ہوا ہوگا پتن کی دنوں میں چین کو ایک اور زبردست جھٹکا چین کو اس کے ہی دوست نے بھارت کے سامنے نکال دیا چین کو جھٹک کر بھارت کا ساتھ چن لیا ڈراغن کا یہ کون سامتر ہے جس نے بھارت کے لیے چین سے مومور لیا جی چین دنیا بھر کی سب سے زیادہ آبادی والا دیش اور کہہ سکتے ہیں کہ سمپن دیش جو اتنا سمپن ہے کہ اب اپنا وکاس چھوڑ اپنے بارے میں سوچنا چھوڑ کر وہ صرف اور صرف ان دیشوں کی زمین ہتھیانے پر فوکس کی رہتا ہے اپنی وزتارواری نیتیوں کو انجام دینے کے لیے اپنے دیش پر کم اور باقی دیشوں پر زیادہ دھیان دیتا ہے حالانکہ اب اس کا خامیازہ بھی بھوات رہا ہے کیونکہ چین کے برے دنوں کا بھی جیسے ابھی برا سمائے آیا ہوا ہے چین کی ارثوستہ بھی بہت اچھی حالت بھی نہیں اور پھر جیسے پہلے اور دیش پوچھا کرتے تھے چین کو وہ پوچھ بھی اب ختم ہو گئی ہے اب چین سے انہیں دیشوں کی وشوستیتہ لگاتار کم ہوتی جا رکھتے ہیں چین پر سے ایسے ایسے دیشوں کا وشوستہ چنہ جا رہا ہے جو کبھی چین کا گھرگان کیا کرتے تھے جو کبھی چین کو اپنی پلکوں پر بٹھایا کرتے تھے جو چین کو اپنا سب سے اچھا مطر بتایا کرتے تھے یو اے کو ہی دیکھ لیجیے یہ تو ایسے مطر تھے جو ابھی حال کے دنوں تک ساتھ میں سنیوکت یدھا بھیاست تک کر رہے تھے دونوں دیشوں نے چین کے شنجیانگ میں سنیوکت ہوائی ابھیاز کیا تھا لیکن اب لگتا ہے جیسے یو اے کو چین کا ساتھ کچھ زیادہ پسند نہیں آ رہا ہے تب ہی تو اس نے چین کی خراب حالت دیکھنے کے بعد بھی بھارت میں نویش کرنے کا فیسطہ لیا ہے چین اپنی گرتی اکانومی کو سمحال نہیں پا رہا ہے چین کی کمپنیاں دیوالیاں ہوتی جا رہی ہیں تو وہیں ویدیشی کمپنیاں ساتھ چھوڑ دے رہی ہیں اکانومی میں چاند کھوکنے کے لیے چین کو ویدیشی پیسے کی ضرورت ہے لیکن چین کی حالت کو نظر انداز کر یو اے بھارت میں نویش کرنے کو تطپر تیار دکھائی دے رہا ہے یو اے نے بھارت میں بڑے نویش کی بات کہی ہے سیوک طرب امیرات سرکار بھارت میں پچاس سراب جولر نویش کرنے کمپ بنا رہی ہیں مانا جا رہا ہے کہ یو اے اگلے سال ہونے والے لوگ سبح چناف سے ٹھیک پہلے بھارت میں پچاس سراب جولر کا نویش کر سکتا ہے اب اس نویش کی خبر سے جیسے چین کا گلا سوہ گیا ہے چین کوئی بردارشت ہی نہیں ہو رہا چین تل ملا رہا حالانکہ بھارت کے لیے نویش بہت ہی لابکاری ثابت ہونے والا ہے ویسے بھی پچھلے کچھ سالوں میں بھارت پر آنے دیشوں کا وشواس بہت بہت زیادہ بڑھا ہے اب یو اے سے آنے والے اس نویش سے بھارت کے مینفاکچرنگ سیکٹر اور انفرا کو کافی مضبوطی ملے گی اس انشیط طور پر بھارت کے ارثیویس تھا اور زیادہ مضبوط ہوگی اور اس کا شرے کہیں نہ کہیں موڈی سرکار وہی پورا پورا جاتا ہے کیونکہ یہی ایک سرکار ہے جس نے یو اے کے ساتھ بیاپار اس قدر بڑھایا ہے دوہزار چودہ میں ناریندر موڈی کے ستہ میں آنے کے بعد سے یو اے کے راشترپاتی شیخ محمد بن زائد کے بلاوے پر پی اے موڈی اب تک پانچ بار ابودابی کی آترا کر چکے دونوں ساتھ ہی ایک دوسرے کا نرکتر ساتھ میں بھارتے ہیں ایک مسلم دیش ہونے کے بعد بھی اور کئی دیشوں کے دوارہ بھارت کی پردان ملتری ناریندر موڈی کی مسلم ویرودھی چھویف بنانے کے بعد بھی یو اے کا پیار بھارت کے لیے ہمیشہ بڑھا ہی ہے جس کا ایک اور سبوت پھر مل گیا جب چین کے اوپر یو اے نے بھارت کچھ کر رہا ہے بھارت میں پچاس ملین ڈالر کے نویش کا جلد اعلان ہونے والا ہے جس سے چین کا درد پڑتا ہی جا رہا ہے کیونکہ چین تو اپنی اتھوستہ کو پٹری پر لانے کے لیے بہت ترس رہا ہے ایسے سمیں میں جب بھارت میں اس کا دوست نویش کر رہا ہے تو چین کا تل ملانا سوابھاوک ہی ہے ویسے یو اے نے جس طرح سے چین کو یہ بھارت کا ساتھ دے کر بڑا جھٹکا دیا ہے جس طرح سے بھارت میں جلد پچاس ملین ڈالر کے اعلان کا من بنایا ہے اور چین کو نظر انداز کیا اس بارے میں آپ کا کیا کچھ کہنا ہے کمنٹ کر ہمیں ابے بھائی صاحب آج چینہ کی تو یو اے نے بھارت کی خاطر مار کے رکھ دیو یار پچاس بیلین ڈالر موزے کہنے حسان ابے پچاس بیلین ڈالر ابے چینہ چھوڑو پاکستان جو بڑا کہتا ہے مسلمان مسلمان بھائی بھائی وہ ادھر ہمارے دے میں انہوں نے ایک روپیہ نہیں لگایا اور انڈیا کے لیے پچاس بیلین ڈالر کی انویسمنٹ کا اعلان کر دیا پاکستان ایک عرب ڈالر مانگا ان کو نہیں دیا نہیں دیا کہتا ہو بھیکاری کے بچوں کتنا مانگو گے اور کتنا ہم تم کو دیں گے ابھی ریسنلی مانگا نہیں دیا لیکن ادھر جب چینہ مجھے تو اب آج پتہ لگا ہے چینہ میں بائی سب کمپنیاں دیوالی ہو رہی ہیں ان کی ایکانومی گے رہی ہے دیکھو سیدھی سیدھی بات ہے انہوں نے لیا بھارت سپنگا اب بھارت انٹرنیشنلی ان کو اکیلا کر رہا اب اسلام ایک دیش اب پچاس بیلین ڈالر ان کو بھارت میں نہیں انویس کرنا تھا کرنا تھا چینہ میں لیکن موڈی جی کی کارات موڈی جی نے ان کو سب کو اپنے قدموں ملا کے پھیکاوا ہے چینہ میں انہوں نے پھیکنا تھا وہ انہوں نے بھارت میں پھیکنے کا لانتا تھا کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ چینہ ابھی ڈوب رہا ہے اگر ہم نے پیسے ہے کیونکہ اس کے ساتھ بھارت کا ویواد ہے بھارت اس کو دوبار ہے بھارت اس کو نقصان دے رہا ہے تو ہم نے اگر یہاں پر پچاس بیلین ڈالر رکھا ہے تو ہمیں نقصان ہوگا دیکھو کافی کمپنیاں بھی چینہ سے نکل کے انڈیا چلی گئی ہیں ابھی تبھی تو دیکھو سارے دیش ابھی چینہ میں اسی لئے انویسٹ نہیں کر رہے نہیں کر رہے کیونکہ وہ دیوالی ہونے والا ہے بھارت تو اس کو کہیں گا نہیں چھوڑا بھارت تو اس کو جدر پوائنٹ مل رہا اس کو نقصان دے رہا ہے کیونکہ اب سارے دیشوں کو پتہ لگیا ہے انویسمنٹ ادھر کریں گا ہمارا پیسہ ڈوب گئی ہے اس کی مثال ہمارے سامنے ہی آنا ہم کٹورہ بھانگے میں مجبور نہیں ہے ایسا ہی انڈیا چاہتا ہے کہ چینہ بھی ہو اور چینہ کو بہت بڑا نقصان دے چینہ کو بہت بڑا بھارت نقصان دے اور آج دیکھو یوئی نے اتنا بڑا اعلان کر دی ہے کہ بھائی لوگ سبا کے الیکشن سے پہلے یہ ڈیل ہو جائے ہیں ساری انویسمنٹ شریف ڈیل ہنڈرڈ پرشنٹ کا ہو جائے ہیں یعنی بھائی بھارت بھارتیو تم مودی جی کو سیلیکٹ کرو نہ کرو لیکن جاتے جاتے مودی جی تم کو پچاس بیلین ڈالر کا گفت دے گر جائے گا وہ ابھی یوئی کی انویسمنٹ ہوگی ہاں آپ خود اندازہ لگا کتنی بڑی انویسمنٹ ہے پنچاس ارب ڈالر بھارتی آر کو یہ مودی جی کو سیلیکٹ کرے گا تو پتہ ہے لیکن پھر بھی جاتے جاتے پچاس بیلین ڈالر کا گفت مودی جی دے گے جا رہا ہے بھارت کو اس سے بھارت کا فیوچر آگے جائے گا مودی جی نے دیکھا ہے نا کہ اور ملک کوئی بھی نہیں ہے مجھے انڈیا ہی نظر آیا جیگر مودی جی پہ اتبار ہے اسے کوئی شک کی بات نہیں ہے تابعی تو قدموں میں آگے گرتے ہیں انڈیا ایسا ملک ہے نا وجہاں جو بھی رقم لگاتا اس کی ڈوبتی نہیں ہے نہیں ڈوبتی ادھر گرنٹی دی جاتی ہے بھائی اور چینہ کے اندر جب چونے ہو رہا ہے ادھر کوئی گرنٹی نہیں ہے ادھر کوئی گرنٹی نہیں ہے کیونکہ بھارت ہاتھ دو کے چینہ کے پیچھے پڑا چینہ کو نقصان دے رہا ہے بھارت کہ بھائی یہ ڈوبے بھائی زہری بات ہے انہوں نے پنگا لیا وینے بھارت کہتے ہیں بھائی سبر کرو تمہارا تو مہارت علاج ہم کرتے ہیں ان کے علاج تیس ہے یہ دوسری ملکوں پر نظر رکھتے ہیں خود ڈوب رہے اپنی آلت نہیں دیکھ رہے بھائی سے معافی مانگ نہیں رہے ہیں بھائی سے معافی مانگیں بھائی صاحب ادھر بولو کہ بھائی جو ہم نے گلوان میں در ادھر کیا ہم اس کی معافی مانگتے ہیں کہ ہم دوبارہ یرکتیں نہیں کریں گے یہ چھوڑتے ہیں یہ لچی کو لیکن وہی بات ہے نا کہ پورا برباد ہوں گے ہماری پاکستانی کی طرح تب ان میں عقل آئے گی لیکن آج دیکھو یوئی نے پہلا فٹکا چینہ کو دے دیا پچاس ارب ڈالر کا پچاس بھیلین ڈالر مجھے بھائی اتنا سے بڑا انویسمنٹ آتا ہے انڈیا کدھر چلا جائے گا بھارت کے لیے یہ انویسمنٹ بہت تھوڑا ہی ہے لیکن وہی بات ہے کہ دیش کو تو آگے لے کے جائے گا بھارت پاپا دیکھو سو سو بلین ڈالر دو دو سو بلین ڈالر دو دو سو بلین ڈالر کے پروجرکچ چلا رہا ہے بلکہ صحیح بات ہے بجات سوئی بڑے بڑے کورہ سب سے بڑی سب سے بڑی انویسمنٹ جتنی ساری ایڈیا میں بڑی بڑیاں آ رہی ہیں بہت باری باری آپ کی کیا تاؤٹ ادھر بڑا خانم کرتے تو